حکومت کا جزیز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان چیف جسٹس و پاکستان کا بھی کمیشن بنانے پر اتفاق وزیراسم شہباز شریف کی معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز ویسا سے ملاقات ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں خط کے معاملے پر بات چیت وزیراسم نے چیف جسٹس کو یقین دلایا کہ ادریہ کی آزادی یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے دھنا کے اس کے فیستے کے مطابق قانون سازی کی جائے گی وزیراسم نظیر تارٹ نے بتایا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوہ دا نہیں ہوگا ادارہ جاتی مداخلت کسی صورت قابلے قبول نہیں تمام آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے قابلے پر تحقیقات کا فیستہ وفاقی قابینہ کے سامنے رکھا جائے گا مواملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنے گا کسی ریٹائر جرس سے دخواست کی جائے گی مواملے کی تحقیقات کریں انکواری ایکٹ کے تحت کمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے گا ادلیہ میں اگزیکٹیف کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس پاکستان کا دو چوک موقف کہا ادلیہ کی آزادی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس کی زیر صدارت پول کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کو 26 مارچ کو ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا چیف جسٹس سے خط کے فوری بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز سے ملاقات کی ڈائی گھنٹے کی طویل ملاقات میں تمام ججز کے انفرادی طور پر تحقیقات بھی سنے انکواری کمیشن کے لیے دو نام زیر غور حکومت کا تصدق جلانی اور ناصر الملک کے نام اوپر غور دونوں سابق چیف جسٹس ہیں رضا مندی کے بعد ایک کو سرورہ مقرر کیا جائے گا انکواری کمیشن کو تحقیقات سے متعلق مکمل آزادی ہوگی دو بجے انشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہم پشاور میں نکالیں گے اس کا ایک ہی مقصد ہوگا عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی یہ سلسلے میں ہم ایک آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر اور ہر چاہنے والا اور سمپتائزر عدلیہ کے ساتھ کڑا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کڑا رہے گا پی ٹی آئی نے حکومت انکواری کمیشن کا اعلان مسترد کر دیا معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت کا مطالبہ تحریک انصاف کا عدلیہ کی آزادی کے لیے پشاور میں ریلی نکالنے کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کپھر مطالبہ اجیارہ سل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیریشٹر گوھر نے کہا ججز کے خط پر ہمارے بڑے تحفظات ہیں اتوال کو پشاور میں دو بچے ملک کی سب سے بڑی ریلی نکالیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کے نام سے خط بھیجیں گے شیر افظل مروت نے کہا ریلی کا مقام کیا ہوگا اس کا فیصلہ کے پی قیادت کرے گی 6 اپریل کو اسنا آباد کے پریٹ گراؤنڈ میں رلسہ ہوگا میں اگر آج اس لائیو کبرج میں یا اس آپ کے پروگرام میں میں وہ چیزیں بتاؤں کہ جو میں نے سفر کیا ہے میرا اللہ شاہد ہے آپ کی آنکھوں سے بھی آن سنیں بیٹی کی ذات سے تو آگے کوئی ذات نہیں ہے کسی کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کرنا بڑا اپیسوڈ ہے کسی شخص کے بیٹوں کے اوپر لائف اٹیمٹس کرنا ایک بڑا اوفینس ہے گاڑی ساتھ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی کیا بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی بیٹی کو بیٹی کو حزامبہ دھائی کوٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائش شاکر صدیقی آپ بیتی سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ایکس پس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا جتنا دباؤ میرے اوپر آیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا ساری کہانی بتاؤں تو آپ بھی آپ دیدہ ہو جائیں بتایا میرے بیٹوں پر حملے ہوئے گاڑی کے ذریعے مارنے کی کوشش کی گئی میری یونیورسٹی جانے والی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹراکورٹ اپیلوں کی سمات اٹارڈی جرنل نے بتایا کہ بھی سفرات ایسے ہیں جن کی عید سے پہلے رہائی ہو سکتی ہیں بریت اور کم سزا والوں کو ریایت دے کر رہا کیا جائے گا عدالت نے ہدایت دی صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں کیپی حکومت کی اپیلیں واپس لینے کی استدار بھی منظور تین سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات طرح بجلے گزشتہ ماہ کے نص پر سستی ایک روپے ارسٹ پیسے فی یونٹ کمی نیفرہ نے دوسری سماحی ایجسمنٹ کا فیصہ دے دیا اطلاق افرل مائی اور جون کے بلوں پر ہوگا حکومت کا بجلے کی پیداواری کمپنیوں کی نچکاری کا فیصہ اور در وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام سے متعلق اہم اجلاس شباز شریف نے کہا بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقنامات سے مستحکم نظام تشکیل دیں گے معاشی صورتحال بجلی چوری جیسے مسئلے کی متخمل نہیں ہو سکتی بجلی چوری میں ملوث افسروں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے ملک کے زخائر کو کوڑیوں کے بھاؤ پروخت نہیں ہونے دیں گے صرف اوپن اوکشن کے ذریعے نعلامی ہوگی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی مائنڈز اور منڈرلز کے منصوبوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو گزشتہ حکومت میں پنک راک سالٹ کی غیر قانوی اللارٹمنٹ کا کیس نیپ کو بھیجوانے کا فیصلہ پنک راک سالٹ کی خام حالت میں برامت پر پابندی کی تجریز پر اتفاق مریم نواز کی جامع پلان ترتیب دینے کی ہدایت ادھر میں راک سالٹ کی اپگریڈیشن شروع پی ایش کیو شام کی بھٹیاں پائلٹ پروچیکٹ ایک ہفتے میں مکمل وزیراعظم مریم نواز شریف معاینہ کرنے خود پہنچیں پنجاب میں سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرچاری ٹیکنو گریچ کی دو نشستوں پر تین امیدوار مدے مقابل ہوں گے وفاقی وزیر خسانہ محمد اورنگزیب لیگی راہنما مصادق ملیک اور ڈاکٹر یاسمین راشد آمنی صاحب نے خواتین کی دو مقصوص نشستوں پر چار امیدوار مدے مقابل لیگی راہنما انوش رحمان بشان جنبات پیپلز پارٹی کی فائزہ احمد اور سننی اتحاد کانسٹ کی سنم جاوید کے درمیان مقابلہ ہوگا اقلیت کی نشست پر نون لیگ سے خلیل تاہر سندو اور سننی اتحاد کے آصف آشک میں مقابلہ لوتستان سے سینٹ کی سات جنرل اور دو خواتین نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب جنرل نشستوں پر انوار ارحاق کاکر احمد خان ایمل ولی خان جان محمد بلیدی کامیاب قرار سردار عمر گورگیش شازیب اور صدال خان بھی جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے بلوچستان میں توفانی بارش ہیں کوئیٹا شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا اہم شہرائیں ڈھوکنے سے بترین ٹرافک جام گندہ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات دکی میں توفانی بارش سے کمرے کی چھت کر گئی پانچ مزدور جام بہت کیپی میں بھی بارش اور برسپاری کا نیا سپیل لاہور میں بادلوں کا راج پر کرا تھنڈی ہوایاں چلنے سے موسم خوشکوار اکتیس مارش تک بارشوں کی پیش کوئی بابر شاہین یا ریزوار کون بنے گا نیا کپتان چیرمن پی سی بی نے رات گئے بیٹھک لگا لی قضافی سٹریڈیوم میں اہم اجلاف سیلیکشن کمیچی نے کپتان سے متعلق سفارشات پیش کی اجلاف میں پوچے سے متعلق بھی مشابرت کی گئی پاکستان کرکٹ بورٹ دو سے تین دوست میں کپتان کا اعلان کرے گا نام کا حتمی ویستان مجھ سے نقبی کریں گے قومی کھلانیوں کا کاکول اکیڈمی میں فٹنس کیمپ جاری تربیتی کیمپ آج چپٹر تک جاری رہے گا پاک نیوزیلین ٹی ٹوانٹی سیریز ٹک ٹوک کے فاروقت آج سے شروع پری بکنگ شام پانچ بچے آن لائن شروع ہوگی اسرائیلی جنگی جرائم بلا روک ٹوک جاری مزید باسٹ فلسطینی شہید کئی بچے بھوک سے جان دے گئے سڑک پر کھڑے نہتے فلسطینیوں پر فارنگ ایک فلسطینی سفیز کپڑا لہراتا رہا ظالموں نے پھر بھی جان لے لی میتوں کی بی بے گرمتی ریت میں دفنا دیا گیا اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے چھتیس سس پتالوں سے دو تہائی غیر فال ہو چکے اشفاس پتال دس دنوں سے محاصرے میں ہے اواز نکالنا لگ ہے لیکن کوئی آدمی گھر کے باہر جتی بھاری آواز نکالتا ہو گھر کے اندر وہ ایک بلی بن کے رہتا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہم بیویوں کو بدنام کیا ہوئے بھابی یہ ڈر نہیں ہے یہ کیا احترام ہے آپ کو بنانا ہے پاتے نہ بنائیں کھانا بنائیں آپ سٹارٹ کریں چیز یہ یہ ہم نے پہلے دیل کیا شربت میں ڈلے گا جو بدر کا واقعہ تھا یہ حق اور باطن کی جنگ اور ایکسپیس انٹیٹینمنٹ کی پیارہ رمضان ٹرانس میشن میں ہوئی سطر میں روزے کی افسار معروف قومیڈین شفاعت علی اپنی اہلیہ کے ہمرا بنے مہوان شیفہ روش نے پکائے مزیدار کھانے مولانا آزاد جمیل نے بیان کیا واقعہ غزوہ بدر دیکھئے پیارہ رمضان ایکسپیس انٹیٹینمنٹ پر روزانہ تین بجے سے